بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے گا ایک اچھی انفرمیٹیو ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ مالٹا جانے میں انٹرسٹڈ ہیں دیکن اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا نوٹفکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیوز ٹائم لی آپ کو ملتی رہیں تینکیو تو فرینڈز آپ کا تعلق کس کنٹری سے بھی ہے آپ انڈیا سے ہیں پاکستان بنگلہ دیش نپال سری لنکا یا کسی گلف کنٹری میں رہتے ہیں جوب کرتے ہیں آپ لوگ مالٹا کے ویزٹ ویزا کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ مالٹا گورنمنٹ آپ کو ایلاو کرتی ہے کہ ویزٹ پہ مالٹا پہنچنے کے بعد آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ورک ویزا میں اس کا پروسس ہم ویڈیو میں آگے چل کے دیکھیں گے پہلے ہم ویزٹ یا ٹورس ویزا کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے لینا ہے آپ جس کنٹری میں بھی رہتے ہیں آپ کے قریب مالٹا کے ویزا اپلیکیشن سنٹرز ہیں وی ایف ایس گلوپ کے آفیسز ہیں وہاں پہ آپ نے مالٹا کی ویزا اپلیکیشن سبمٹ کروانا ہوتی ہے جس کے لیے ضروری ڈاکومنٹ کی ایک چیک لیسٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر بھی کر دیتا ہوں تو فرینز یہ مالٹا ٹورس ویزا کی چیک لیسٹ کا ڈاکومنٹ بھی آپ کی سکرین پہ ہے سب سے پہلے ہے آپ کا اپلیکیشن فارم اس کے بعد آپ کے پیسپورٹ سائز فوٹوگریفز اور اس کے بعد آپ کا اوریجنل پیسپورٹ جس کی ویلیڈیٹی کم سے کم تین مہینے کی ہونی چاہیے اور دس سال سے پرانا پیسپورٹ نہیں ہونا چاہیے اور اٹ لیسٹ تھری بلینک پیجز ہونے چاہیے آپ کے پیسپورٹ میں اور اس کے بعد ہے آپ کی ٹریول ان میڈیکل انشورنس جو تھرٹی تھوزن یوروز تک کی میڈیکل کاسٹ کو کور کرتی ہو یہ میڈیکل انشورنس آپ کو کسی بھی انشورنس کمپنی سے مل سکتی ہے چار سے چھ ہزار روپے میں آپ کو آسانی سے یہ انشورنس مل جاتی ہے اور اس کے بعد ہے آپ کی ائر ٹکٹ ریزرویشن اور پھر ہے آپ کا پروف آف اکوموڈیشن آپ نے کوئی بھی ہوتل بک کر لینا ہے کوئی بھی اپنی اکوموڈیشن کا ارینج کرنا ہے اور نیکسٹ ہے پروف آف سفیشنٹ فنڈ اس میں فرینڈز آپ کی بینک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اور آپ کے ایک آکاؤنٹ کا ایک منٹیننس سرٹیفکیٹ بھی آپ کو ملے گا آپ کی بینک سے وہ بھی آپ نے ضرور اٹیچ کرنا ہے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ آپ بینک سٹیٹمنٹ کے علاوہ اور بھی ڈاکومنٹس اٹیچ کر سکتے ہیں فار اگزیمپل آپ کی کوئی اگر پروپرٹی ہے تو اس کے ڈاکومنٹ ضرور اٹیچ کیجئے اگر وہ انگلیش میں نہیں ہے تو اس کی انگلیش ٹرانسلیشن لانگ ویڈ ایویلویشن سرٹیفکیٹ یہ ضرور آپ نے اٹیچ کرنا ہے اس کی ایویلویشن سرٹیفکیٹ کہ اس کی کتنی ویلیو ہے کوئی بھی رنٹل انکم آپ کی آتی ہے تو اس کے ڈاکومنٹس آپ اٹیچ کیجئے اگر آپ اپنا بزنس کرتے ہیں بزنس ریجسٹریشن اور اس کے دیگر ڈاکومنٹس بھی اٹیچ کرنا ہوں گے اور اگر آپ جوب کرتے ہیں تو پھر آپ کے پیسٹ اپس آپ کی سیلری سلیپس کوئی بھی ایسے ڈاکومنٹ جو پروف کرتے ہوں آپ کی سیلری اور اپنے اپنے ایمپلائر سے بھی ایک لیٹر لینا ہوگا جس میں یہ منشن ہو کہ آپ کس پوزیشن پہ کام کرتے ہیں کتنی آپ کی سیلری ہے اور کتنے دن کے لیے آپ مالٹا جانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہے آپ کے پریویئس پیسپورٹ جتنے بھی آپ کے پاس پرانے پیسپورٹ ہیں وہ اوریجنلز اور ان کی فوٹو کاپیز وہ بھی اپنے اٹیچ کرنی ہوتی ہیں اور پھر ہے آپ کا آدھار کارڈ پاکستانیوں کے لیے آپ کا آئیڈی کارڈ فیملی ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ایف آر سی آپ کو نادرہ سے ایشو کیا جاتا ہے وہ اپنے اٹیچ کرنا ہے فرینز یہ بیسک ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے مالٹا کے ٹورس ویزا کے لیے اپنے اپلیکیشن میں اٹیچ کرنے ہوتے ہیں اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اگر چھ سات لاکھ روپے کی ہے تو ایناف ہے وہ مالٹا کے ویزا کے لیے اور یہ ویزا آپ کو شنجن سٹیٹس کا ویزا ایشو ہوتا ہے آپ شنجن کے کسی ملک میں بھی ٹریول کر سکتے ہیں انہی ڈاکومنٹس کے ساتھ فرینز اگر آپ مالٹا کا ویزا اپلائی نہیں کرنا چاہتے یا اگر آپ نے پہلے کبھی کیا ہے اور وہ ریجیکٹ ہوا ہے تو آپ کسی اور شنجن سٹیٹ کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے پاس دو بیسٹ آپشنز ہیں اس وقت سپین اور نیدرلینڈز ان دونوں کنٹریز کی ایمبیسیز اس وقت بہت ایزی لی ویزاز ایشو کر رہی ہیں ٹورس ویزاز ویزٹ ویزاز میرے ایک ویور جو میرے ساتھ انسٹرگرام پہ بھی بات کرتے رہتے ہیں انہوں نے مجھ سے سپین کے بارے میں ڈیٹیلز پوچھی تھیں وہ سپین کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے تھے تو میرے بھائی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہی سبھی ڈاکومنٹس آپ کو سپینش ویزا کے لیے بھی چاہیے ہوں گے اس کے بعد دو اور ایسے ڈاکومنٹس جو اس لسٹ میں نہیں ہیں ان میں سے ایک ہے آپ کا ڈے ٹو ڈے پلان آپ نے ٹورس ویزا جتنے دیز کبھی اپلائی کرنا ہے فار ایکزمپل آپ دس دن کے لیے ویزا اپلائی کرتے ہیں تو دس دن کا ڈے ٹو ڈے پلان اپنا ضرور اٹیچ کیجئے اپنی ویزا اپلیکیشن میں اور اس کے بعد سب سے امپورٹنڈ ڈاکومنٹ آپ کا کور لیٹر جب بھی آپ نے ویزا اپلیکیشن سبمیٹ کروانی ہے تو سب سے ٹاپ پہ آپ نے رکھنا ہے اپنا کور لیٹر جس پہ آپ نے ایک اوورویو دینا ہے اپنے پورے ٹرپ کا کہ آپ کون ہیں اور آپ مالٹا کیوں ویزٹ کرنا چاہتے ہیں یا جس بھی شنجن کنٹری کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں کہ آپ کے ویزٹ کا کیا پرپس ہے کتنے ڈیز کے لیے آپ ٹرائیول کرنا چاہتے ہیں آپ کہاں پہ سٹیک کریں گے اور کس ڈیٹ کو آپ واپس آئیں گے اور واپس آنے کے بعد آپ نے یہ ضرور منشن کرنا ہے اپنے کور لیٹر میں کہ آپ اپنی جاب کو ریزیوم کریں گے واپس اپنی جاب سٹارٹ کریں گے پراپر ڈاکومنٹس بنائیے اس پہ تھوڑی سی محنت کیجئے اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کرنے میں اور ویزا اپلائی کر دیجئے انشاءاللہ آپ کو پوزیٹیو ریزلٹ آئے گا اور آپ کو ویزا ایشو کر دیا جائے گا فرینز اب ہم بات کرتے ہیں کہ ویزٹ سے ورک پومٹ مالٹا میں آپ نے کیسے کنورٹ کرنا ہے تو مالٹا میں فرینز آپ نے ایمپلائیمنٹ تلاش کرنی ہے اور اس وقت نون ای یو نیشنلز کے لیے مالٹا میں جاب کی سیچوئیشن بہت اچھی ہے ریسٹورانٹ انڈسٹری میں جاب کی ٹرائی کر سکتے ہیں ہسپٹیلٹی انڈسٹری میں یا جو بھی آپ کا اکوپیشن ہے اس سے ریلیٹیڈ ایمپلائیرز کو ڈھون سکتے ہیں وہاں جا کے اور ایز ای ویزٹر وہاں پہ رہ کے جوب ڈھوننا بہت آسان ہے بنسبت اپنے ہوم کنٹری سے آن لائن جوبز اپلائی کرنے کے کیونکہ آن لائن جوبز اپلائی کرنے کا مطلب ہے کہ ایمپلائیر آپ نے آپ کو دیکھا نہیں ہے وہ آپ کو جانتا نہیں ہے اس نے فون پہ آپ کا انٹرویو کرنا ہے اور اس کے بعد سب ڈاکومنٹیشن ایمپلائیر نے کرنی ہے ویزا پہ لوگوں نے وہاں پہنچ کے اپنا ویزا کنورٹ کیا ہے ورک پومٹ پہ تو آپ نے ایک ایمپلائیر ڈھوننا ہے جو آپ کو جوب کانٹریکٹ دے دے اور یہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ مل جاتا ہے تھوڑی سی اس پہ محنت ہے دس پندرہ دن آپ کو محنت کرنا ہوگی گھومنا پڑے گا اپنے ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں لیکن آپ کو جوب مل جاتی ہے مالٹا میں بہت آسانی سے میں اپنے ایکسپیرینس اور اپنے ریفرنسز کی بیس پہ آپ کو یہ شوٹی کی ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ جوب آسانی سے مل جاتی ہیں جب آپ ایزا ویزٹر مالٹا میں موجود ہوتے ہیں تو جب آپ کو ایمپلائیر جوب کانٹریکٹ دے دے گا تو اس کے بعد آپ کا ایک میڈیکل ہوتا ہے وہاں پہ اور آپ کا ایمپلائیر آپ کے بحاف پہ آئیڈنٹیٹی مالٹا کو آپ کے ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر دیتا ہے پہلے آپ کا جانا ضروری ہوتا تھا آئیڈنٹیٹی مالٹا میں لیکن کووڈ کے بعد اس وقت آئیڈنٹیٹی مالٹا پرسنلی آپ کو اپنے پاس نہیں بلاتا آپ کا ایمپلائیر ہی آپ کے بحاف پہ سبمٹ کروا دیتا ہے آپ کے ڈاکومنٹس اس کی فیس ایمپلائیر خود پہ کرتا ہے اور آپ کے ورک پرمٹ کی اپروول ملنے کے بعد آپ کا ویزٹ ویزا کنورٹ ہو جاتا ہے آسانی سے آپ کے ورک ویزا پہ اور اس پہ آپ کا وہاں رہتے ہوئے تقریباً پانچ سو یورو کا خرچہ آ جاتا ہے تو فرینز آپ کے ہوم کنٹری میں اگر آپ نے تقریباً دو سو یورو کا خرچہ کیا ہے اور اس کے بعد مالٹا پہنچ کے تقریباً پانچ سو یورو میں آپ کی تمام ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہوتی ہے ویزٹ ویزا سے ورک پرمٹ کو کنورٹ کرنے میں ٹوٹل آپ کا سات سو سے آٹھ سو یورو میکسیمم لگے گا اس سے آپ کا ایک روپیہ بھی فالتو نہیں لگے گا اور آپ کو آسانی سے مالٹا میں اچھی جاب مل سکتی ہے جو ویجز چل رہی ہیں اس وقت انیشلی آپ کو ہزار سے بارہ سو یورو ایزیلی مل سکتا ہے تھوڑے سے جب آپ پرانے ہو جائیں گے آپ لائسنس لے لیتے ہیں ڈیلیوری کی جابز کر سکتے ہیں یا کوئی بھی اور کام جس میں آپ پندرہ سو یورو تک بھی آسانی سے کما سکتے ہیں فرینز یہ دوسرا وے تھا مالٹا میں جابز کے لیے میرے خیال میں یہ فیسٹسٹ وے ہے اگر آپ یورپ میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ویزیٹ ویزا کے لیے اپنے ڈاکومنٹیشن تیار کیجئے پروپر ڈاکومنٹس بنائیے ایجنٹس اور کنسلٹنٹس نے بھی یہی کچھ کرنا ہوتا ہے لیکن ان کو ڈاکومنٹس کا پتہ ہے اس لیے وہ آپ کے ڈاکومنٹس تیار کرتے ہیں جس کے اگینس وہ آپ سے دس پندرہ لاکھ بیس لاکھ روپیہ چارج کرتے ہیں یہی ڈاکومنٹس آپ خود تیار کر سکتے ہیں تو پلیز اس پہ محنت کیجئے آپ کو پوزیٹیو ریزلٹس ضرور ملیں گے تو مالٹا کا ویزیٹ ویزا اور ورک پومٹ کے پروسس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کے کوئی کسٹنز ہیں تو وہ بھی آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے ویلڈ کسٹنز کی آنسر ضرور کروں گا ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ